اسلام علیکم بچو آج ہمارا ٹاپک ہے اپلیکیشن ڈو بیلیسٹک میزائی سب سے پہلے بچے یہ پروجیکٹائر موشن کے حوالے سے ہے اس کی اپلیکیشن ہے پروجیکٹائر موشن کی بیلیسٹک میزائی بچے بیلیسٹک میزائی کو پڑھنے سے پہلے ہمیں پاتا ہو بچے what is بیلیسٹک فلائٹ سب سے پہلے ہم کس چیز کو سٹیڈی کریں گے بیلیسٹک فلائٹ کیا چیز ہوتی ہے جیسے آپ کو ایکزمپل دی جائے جب بھی آپ بال پہلے ہوں تو بیٹس میں بال کو ہیٹ کرتا ہے یہاں سے بیٹس میں بال کو ہیٹ کرتی ہے تو بال اپور جاتی ہے اس کے بعد آہستہ آہستہ گراؤن کی طرف آتی ہے یعنی یہاں پر دو چیزیں ہوتی ہیں ایک جب بیٹس میں بال کو ہیٹ لگتی ہے تو اس کو ایک انیشیل پوش ملتا ہے یا ملتا ہے ایک انیشیل پوش ملتا ہے انیشیل فورس ملتی ہے جس کی وجہ سے یہ موو کرتی ہے اور موو کیسے کرتی ہے ڈیو ٹو گریوٹی گریوٹی کے ساتھ اس کی موشن افیکٹ ہوتی ہے اس کا مطلب ہے بیلیسٹک فلائٹ آپ کے پاس کونسی فلائٹ ہے ایسی فلائٹ ہے جس میں کسی بھی پروجیکٹائر کو کسی بھی فلائٹ کو آپ انیشیل پوش رہتے ہیں اور اس انیشیل پوش کی وجہ سے وہ فارورڈ موو کرتی ہے اندر دا ایکشن آف گریوٹی is known as بیلیسٹک فلائٹ what is بیلیسٹک فلائٹ a فلائٹ in which it gives an initial push and it moves forward under the action of gravity is known as بیلیسٹک فلائٹ بیلیسٹک فلائٹ کے بعد ہم آتے ہیں بیلیسٹک میزائل پر کہ ہمارے پاس بیلیسٹک میزائل ہوتا کیا ہے پیچھے بیلیسٹک میزائل کیا ہوتا ہے آپ کے پاس an unpowered and unguided missile are known as ballistic missile an unpowered and unguided missile is known as ballistic missile جب ہمارے دو term use کی unpowered اور ایک term use کی unguided ہمیں بیلیسٹک مزائل کو سمجھنے کے لیے ان دو term کا پتہ مجھے unpowered کیا ہوتی ہے اور unguided کیا ہوتی ہے بیٹا unpowered کو سمجھنے کے لیے ہم بیلیسٹک مزائل مجھے ایسا مزائل ہوتے ہیں جس کو آپ جب force دیتے ہیں ہمیشیت پوش دیتے ہیں جب تک وہ کسی target کے ساتھ strike نہیں کرتا اس کو جو energy ہے اس کو جو power ہے وہ constant ملتی رہتی ہے وہ کس کے ذریعے ملتی ہے کسی rocket کے ذریعے مل سکتی ہے یا گیسز فیول ویرہ کے ذریعے constantly اس کو جو power ہے اس کو energy ملتی رہتی ہے اس کو کہتے ہیں powered missile کہ powered missile کر کیا مطلب ہے کہ ایسا missile بیلیسٹک مزائل جس کو اس کی flight کے دوران شب یہاں سے ہم نے اس کو launch کر دیا اور یہ جا رہا ہے جہاں پر آگے اس نے strike کرنا ہے جہاں پر یہ strike کرے گا اس پائن تک اس کو continuously energy ملتی رہتی ہے اس کو continuously power ملتی رہتی ہے اس کو کہتے ہیں powered اب ہمارے پر بیلیسٹک مزائل ان پاورڈ مزائل ہے ان پاورڈ مزائل کا مطلب ہے کہ اس کو شروع میں ہی بیلیسٹک مزائل کو start سے جو initial push ملے گا اس کے through یہ اپنے target کی طرف جائے گا اس کو flight کے دوران اس کی جو powered ہے وہ کیا ہوتی ہے وہ constant نہیں رہتی بلکہ change ہوتی رہتی ہے اس لیے اس کو کہتے ہیں ان پاورڈ مزائل یعنی جو آپ کا بیلیسٹک مزائل ہے اس کی جو energy ہے صرف اس کو initial push کے دوران جو ملتی ہے وہ ہی ملتی ہے اس کے بعد کسی source کے ذریعے کسی rocket کے ذریعے اس کی flight کے دوران اس کو کوئی energy provide نہیں کی جائے دوسرے میں ہمیں بڑا unguided مزائل unguided مزائل کے اپنے بچے میں آپ کو example دے دوں یہاں پر آپ نے جو آپ کے پاس یہ مزائل ہے آپ نے اس کو یہاں سے فائل کیا یہاں پر آپ کے یہ target ہے اب اس نے اس target کو یہاں سے strike کرنا ہے اس point ہے اب اسے کیا ہوگا کہ اگر یہاں سے target move کر جائے target جہاں سے move کر جائے target جہاں پر آ جائے تو یہ جو unguided مزائل ہوتے ہیں یہ اپنے target کا پیچھا نہیں کہہ سکتے بلکہ ان کو شروع میں آپ نے جو اس کی position set کی ہوتی ہے شروع میں آپ نے ان کو جس point پر lock کیا ہوتا ہے یہ اسی point پر جا کر سٹرائک کریں گے یہ اسی point پر جا کر ان کو کہتے ہیں unguided مزائل unguided مزائل unguided مزائل کا مطلب ایسے مزائل ہیں جن کی direction جو ہے آپ پہلے سے specify کر دیتے ہیں اس کے بعد ان کی flight کے دوران آپ ان کی direction کو change نہیں کر سکتے ان کی direction کو change کر کے target اگر یہاں سے یہاں پر پہنچ گیا آپ اس کے target کو hit نہیں کر سکتے ایسے مزائل کو کہتے ہیں unguided مزائل ان پاورڈ مزائل کا مطلب کیا ہو گیا ان پاورڈ مزائل کا مطلب یہ ہے کہ ایسا مزائل جس کی power کو جس کی energy کو آپ شروع میں initial پوچھ دیتے ہیں اور اس کے بعد اس کو continuous energy provide نہیں ہو رہی ہوتی اس کی flight کے دوران جبکہ unguided مزائل ایسا مزائل ہوتا ہے کہ جس کے جو direction ہے جس کا جو target ہے اس کو آپ شروع میں lock کرتے ہو اور اس کی flight کے دوران اس کی motion کو اس کی direction کو آپ change نہیں کر سکتے ایسے مزائل کو کہتے ہیں unguided مزائل اس پات کو فالو کرے گا اس پات کو ہم کہتے ہیں trajectory اور یہاں پر جو آپ کے پاس ballistic missile کا یہ پاتھ ہے تو اس کو ہم کیا کہیں گے trajectory کیا کہیں گے trajectory اور جو آپ کے پاس ballistic missile ہے اس کا پاتھ کس طرح کا ہوتا ہے پرابولک پاتھ ہوتا ہے پرابولک پاتھ ہوتا ہے ٹھیک ہے بچے the path followed by the projectile is called trajectory and its path is پرابولک پاتھ کا بہے مطلق تھا اب ہم اس کو motion اس کی ڈسکس کریں گے motion of ballistic missile جو ballistic missile کی motion ہے it is the combination of two motions یہ آپ کے پاس combination ہوتا ہے آپ کے پاس the motion of the projectile is the combination of two motions اب کون کون سی motion ہے اس کو ہم study کرتے ہیں first is straight line inertial motion straight line inertial motion اس کو کیسے سمجھتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک projectile ہے یہاں سے آپ اس کو throw کر رہے ہیں تو شروع میں دیکھیں projectile motion میں ہم نے دیکھنا تھا شروع میں اس کی total جو بلاستی تھی total جو بلاستی تھی وہ کیا تھی horizontal تھی total بلاستی کیا تھی horizontal اس کا مطلب ہے جب بھی آپ کسی ballistic missile کو initial push دیتے ہیں تو شروع میں اس کی motion کون سی ہوتی ہے straight line inertial motion due to inertia inertia کی ویسے اس کی motion کون سی ہوں گی straight line motion لیکن جب projectile یا ballistic missile foreign move کرے گا تو اس پر gravity ایک کرنے کی وجہ سے اس کی motion ایستہ ایستہ کون سی ہو جائے گی vertical تو یہاں سے آپ کو یہ بلیسٹرک مزائل کی موشن کمبینیشن دو موشن کمبینیشن موشن straight line موشن which is due to initial push کہ یہ جو straight line موشن انیشیل پوش کی وجہ سے یا جس کو آپ کہتے ہیں اس میں شروع میں جو آپ کے پاس بلیسٹرک مزائل اس کو جو آپ انرجی پروائیڈ کرتے ہیں انرجی کس کے ذریعے پروائیڈ کرتے ہیں فیول یا کسی گیسز کے ذریعے تو اس کی جو straight line موشن ہوتی ہے وہ انیشیل پوش کی وجہ سے ہوتی ہے انرجی کی وجہ سے ہوتی ہے جبکہ اس کی جو ورٹیکل موشن کس کی وجہ سے ہوتی ہے گریویٹی کی وجہ سے ہوتی ہے اب یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کی موشن کو افیکٹ کیا کیا چیز کرتے ہیں بچہ اگر ہم شارٹ رینز مطلب شارٹ رینز کے لئے تو بس آرت کو کنسیلر کہتے ہیں یہ کیا ہوتی ہے تو شارٹ رینز کے لئے اس پر ائر فرکشن اس طرح ایکس نہیں کرتی ایکس کرے گی لیکن نگلیجیبل ہوگیا تو شارٹ رینز کے لئے جو بیلیسٹک میں ضائل ہے اس پر ائر فرکشن ایکس نہیں کر رہی تو اس کا جو پاتھ ہوگا وہ کونسا ہوگا پیرابولک پاتھ ہوگا ٹھیکے شارٹ رینز کے لئے جو فلیر سرفس کے لئے جو آپ کے پاس پروجیکٹائل موشن ہے بیلیسٹک مزائل ہے اس کا جو پاتھ ہوگا وہ پیرابولک پاتھ ہوگا لیکن اگر آپ لاؤگ رینز کے لئے دیکھیں تو لاؤگ رینز کے لئے اس کی ائر فرکشن بھی ایکس کریں گی تو اس کا پاتھ الیپٹی کر دیں اس کا مطلب کیا ہوگا کہ شارٹ رینز کے لئے جو آپ کے پاس بیلیسٹک مزائل ہے اس کا جو پاتھ ہے وہ پیرابولک ہوگا اور لاؤگ رینز کے لئے اس کا پاتھ کونسا ہوگا الیپٹی کر پاتھ ہوگا اب اچھے اس کے ایفیکس پڑھتے ہیں اب دیکھتے ہیں یہ بیلیسٹک مزائل آپ جوز کہاں پہ کر سکتے ہیں اور کہاں پہ نہیں کر سکتے ہیں بیٹا بیسیکلی جو آپ کے پاس بیلیسٹک مزائل ہے یہ وار ویرہ میں جوز ہوتا ہے ٹھیک ہے ڈسلیکشن پرپوز ہوتا ہے اس کا وار ویرہ میں جوز کرنے کے لئے اب تکیم اگر ہم نے اس کو شارٹ رینز کے لئے جوز کرنا ہے تو شارٹ رینز کے لئے ہم ائر فرکشن کو نگلیکٹ کر دیتے ہیں اور شارٹ رینز کے لئے اس کی انرجی زیادہ ہوتی ہے اس کی انرجی کانسٹنٹ رہے گی اور شارٹ رینز کے لئے یہ کافی افیکٹیو ہوگا جبکہ لانگ رینز کے لئے سم ٹائم ائر فرکشن جاؤ گریمیٹی سے زیادہ ایک کرتی ہے جس کی وجہ سے جو ہمارا ٹارگٹ ہے وہ ٹارگٹ ہم لوگ لاغ نہیں کر سکتے لانگ رینز کے لئے ہم نے اس کو ٹارگٹ یہ رکھا ہوا ہے تو اگر لانگ رینز ہے تو ائر فرکشن ایک کر جائے گی اور یہ اپنے ٹارگٹ تک نہیں پہنچ پائے گا اس کو ہم صرف شارٹ رینز پرپس کے لئے یوز کر سکتے ہیں جبکہ لانگ رینز کے لئے ہم گائیڈٹ اور پاورڈ میزائل یوز کرتے ہیں یہ آپ کا ٹاپک توجہ ہے بیلیسٹک میزائل اور یہ آپ کا چپٹر تکریبن کمپلیٹ ہو گیا ہے نیکس لیکچر کے ساتھ کالی انشاءاللہ آپ کی خدم میں آذر ہوں گا اللہ حافظ